اسلام علیکم جی فوزیہ بیٹا ہلو اسلام علیکم جی فوزیہ بیٹا کیا حال ہے جی الحمدللہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی فرمایے تھوڑا سا ہنچہ بولیے گا ہلو ہاں جی آرہی 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 ہے جی فوزیہ آرہی ہے آپ کے آرہی ہے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر ہے آپ سے میں نے آپ سے پوچھنا تھا میری شادی کو نو سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ میرے میاں کی مجھ سے دوسری شادی ہے ان کے پہلے دو بچے ہیں وہ بڑے ہیں چھوٹا بچہ کتنی دیر کیا میاں کا چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے بچے کی عمر اٹھاریس انتیس سال میاں کی عمر کتنی ہے میاں کی عمر ساٹھ سال ہونے والی ہے ساٹھ سال اور آپ کی کتنی عمر ہے میری ابھی چالیس کی نہیں ہوئی چالیس کی نہیں ہوئی چھوٹے بچے تقریبا 38-39 اچھا یہ امپورٹنٹ ایشو ہے آپ ضرور یہ سنتے جائیں ہمیں ٹی وی پہ میں آپ کا جواب دے رہی ہوں کہ لوگوں میں مرد کا یہ خیال ہوتا ہے اب ان کا مجھے نہیں پتا بھی یہ لائن پہ ہیں مجھے بتاؤ کہ آپ کے میاں نے ٹیسٹ کرایا یا وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں نہیں نہیں انہوں نے ایک دو دفعہ ٹیسٹ کروایا ہے تو میں نے جب کروایا ہے تو میری ایک ٹیوب بند ہے اچھا ایک ٹیوب میں بھی آپ کے بچے ہو سکتے ہیں اچھا میاں کا جو ٹیسٹ کرایا وہ آپ نے کن لیبارٹریوں سے کرایا میرے میاں نا کوئیت میں ہوتے ہیں تو جب وہ آنے والے تھے نا سب انہوں نے کروایا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ اس کا جواب پلیز سنیں ذرا ٹھیک ہے تاکہ سارے لوگ بھی سنیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ مرد کی جب ایک بچے اس کے ہو چکے ہوں تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں دوسری شادی میں اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک مرد میں سپوم ڈیمیج ہونے کے لیے اگر وہ ٹاکسن انوائرمنٹ میں ہے ٹھیک ہے ٹاکسن انوائرمنٹ سے مراد ہے مثال کے طور پر وہ آئل فیلڈ کے اوپر ہے آئل فیلڈ پہ ہے کوئی ایسی جگہ پہ جا کے نہیں انوائرمنٹ اچھا نہیں انوائرمنٹ اچھا ایون وہ ڈرائیور ہے ایون اس کو ریڈییشن ہے وہ کسان ہے پیسٹی سائیڈ وغیرہ سے ایکسپوئیر ہے اس سے بھی خراب ہو سکتا ہے کسانوں کو بھی آج میں ایک میسیج میرے پاس بہت سارے پیشنٹ یہ آپ نے یاد کرانا ہے کیونکہ ان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہر بندہ میرے تک پہنچ نہیں سکتا اچھا اب ان کا یہ جو ہے کہ انہیں سب سے پہلے ہسمنٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہاں پر بھی کوئیت میں بھی ہر لیب اس کے لیے مقرر نہیں ہے ٹیسٹ یو بیبی لیب میں جائیں اور وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کرائیں مجھے جو خاتون بھی اور یہ بھی اور خاتون میں بھی پینتیس کے بعد ڈکلائن آ جاتا ہے ان میں بھی انڈا بننے کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو آپ کسی نہ کسی آئی وی ایف سینٹر میں بیٹا آپ کو آئی وی ایف سینٹر پہ اس لیے جانا ہے تاکہ آپ کے میعہ جب بھی یہاں پر ہوں وہ ہوں آپ ہیں چالیس سال کی تقریبا اب آپ دونوں کے جو قولیٹی آف جرسومہ ہے وہ دونوں کا ڈکلائن پر ہے لیکن اللہ ہو عالم کے اس وقت اتنی قولیٹی ہوگی اس لیے آپ کو بھی اور آپ کے شوہر کو بھی عام لیب پہ نہیں جانا آپ کو آپ کو جانا ہے فٹیلٹی لیب پہ جہاں پہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ قابل ترین ڈاکٹر کر سکیں کیونکہ قویت کو وہ قویت ہے کیونکہ ہمارے لیے تو ایک باہر کا ملک ہے قویت سے زیادہ فزیلٹی پاکستان میں موجود ہیں یہ میں آپ کو شوہر کرتا ہوں